السلام علیکم قائز آج کا ہمارا بہت ہی امپورڈنٹ وورڈ that is tribulation tribulation اس کا مطلب ہوتا ہے مسیبت تکلیف یا جو چیز دکھ اور پریشانی کا باعث ہو اس کو ہم کہتے ہیں tribulation اس کو جملے کے اندر کیسے استعمال کریں گے دیکھیں اس کے بچے کی بیماری جو تھی بہت بڑے دکھ تھا پریشانی کا اس کے بچے کی بیماری بہت بڑے دکھ اور پریشانی کا باعث یا ذریعہ رہی سیگنڈ وورڈ ہے ہمارے پاس conceal اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ رکھنا یا چھپانا خفیہ رکھنا یا چھپانا to hide اس کا جملہ he concealed her motive from him اس نے اپنا مقصد اس سے چھپایا کیونکہ جس نے مقصد چھپایا اس نے راز کھپایا اور جس نے مقصد بتایا اس نے شروع میں ہی اس کو بے مقصد بنایا تو اس لئے چھپا کے رکھیں گلے سے لگا کے رکھیں تو ہمارا نیکس وورڈ ہے perceive اس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی طور پر سمجھنا مشاہدہ کرنا یا کسی خاص صورت میں دیکھنا یا ادراک کرنا اس کو ہم کہتے ہیں perceive تو میں نے سنتنس بھی بنایا تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھا جائیں میں نے یہ سمجھا تھا کہ دن بہت اچھا ہونے والا ہے اور سیکنڈ وورڈ ہے ہمارے پاس ملنگر اس کا مطلب ہوتا ہے بہانہ بازی کرنا بہانہ بازی کرنا یا بیماری کا بہانہ کر کے کام سے فرار ہونا بہانہ بازی کرنا یا بیماری کا بہانہ کر کے کام سے فرار ہونا یہ آپ کو تو پتہ ہوگا ہم اس کام میں بہت ایکسپرٹ ہیں جب چھوٹے سکول جا رہے تھے تو اس وقت ایسے ہی پیٹ میں درد ہے آج سکول نہیں جاؤں گا چھوٹی کروں گا یا ایسے ہی کبھی کام کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو تو میرے سر میں درد ہے کچھ لوگوں کے سر میں بہت زیادہ ہی درد ہوتا ہے تاکہ کام نہ کرنا پڑے تو وہ کیا کرتے ہیں دے ملنگر وہ بہانہ بازی کرتے ہیں ہو سکتا ہے سرچ میں بھی درد ہو یہ نہ ہو کہ آپ سیریوس ہو کے اس پر تنقید کرنا شروع ہو جائیں ہو سکتا ہے اس کے سر میں بھی درد ہو بڑ اکثر ایسا ہوتا ہے جب سرچ کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے پرفارم کرنے کے لیے تو وہ ایک ایسے بہانے بناتے ہیں میرے سر میں درد ہے میرا گلہ حراب ہے میں بول نہیں سکتا یا جس دن پرزنٹیشن ہوتی ہے نہیں آئیں گے تو بیماری کا بہانہ بنا لیتے ہیں میں بیمار تھا اس وجہ سے نہیں آسکا تو ایکزام کے دنوں میں وہ اسی طرح بیماری کا بہانہ بناتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے میرے سر میں درد ہے حالانکہ ان کو درد کچھ اور ہوتا ہے کیسا درد وہ آپ سمجھتے ہیں اس کے مطلب ہوتا ہے خیال کرنا سوچنا ذہن میں تخلیق کرنا خیال میں لانا یا تصور کرنا یہ سارے کس کے مطلب ہیں کنسیو کے سنٹس میں نے بنایا ہے بس یہ حد ہے سیکنڈ ہے ملنگرر اس کے مطلب ہوتا ہے بہانہ باز یا فراری جو کام سے بہانے بنا کر فرار ہوتا ہے جو بیماری کے بہانے بنا کر کام سے فرار ہوتا ہے اور کام نہیں کرنا چاہتا شاید تم بہانے باز ہو شکریہ بہتا ہے جو کام سے بہانے 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 بے موسیقی